اسلام علیکم بائیس کیا حال ہیں ٹھیک ٹھیک ہو طبیعت سے ٹھیک ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کمپیوٹر میں آپ آئی ڈی ایم ڈونلوڈر کرتے ہیں وہ ریجسٹریشن مانگنے لگ جاتا ہے ایک ماہ بعد تیس دن بار ریجسٹریشن مانگنے لگ جاتا ہے تو اس کا نا شولیشن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اس کو لائف ٹائم کے لئے کیسے کہ آئی ڈی ایم لائف ٹائم کے لئے کیسے یوز کر سکتے ہیں کہ یہ کبھی ریجسٹریشن مانگے گئے نہیں ریجسٹریشن کی مانگے گئے نہیں یہ جتنا ماضی آپ لائف ٹائم استعمال کریں اسے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک ضرور دیکھنا کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی پھر آپ کے پیٹس میں کہو گے کہ بائی صاحب ہمیں پکا نہیں چلا کیسے کرنا ہے چلو آپ آنا شروع کرتے ہیں آپ آنا آئی ڈی ایم گوگل سے آئی ڈی ایم ڈونلوڈ کر لیں اور یہاں سے نا ڈونلوڈ آپ نیو ویرجن ڈونلوڈ کر لیں اس کا گوگل کا آئی ڈی ایم کا نیو ویرجن کیونکہ آپ کو پریشان ہی نہیں ہوگی کہ نیو ویرجن وہ اپ ڈیٹ مانگ رہا ہے اپ ڈیٹ کی بھی ڈینشن دور ہو جائے گی اگر آپ کے پاس پہلے ہی انسٹال ہے وہ کوڈ مانگ رہا ہے تو پھر آپ انسٹال ڈونلوڈ نہ کریں وہ آگے جا کر آپ طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہاں سے وہ اس طرح نام آپ کر کے تو اس کو ریجیسٹر کا سکتے ہیں پلیس آپ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو پلیس سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں ایسی معلوماتی ویڈیو اپنے چینل پر ڈالتا رہتا ہوں اب چلتے ہیں اب اس کو میں نے نہ انسٹال کرنا ہے سسٹم میں یہ سسٹم میں میں انسٹال کرنے لگا ہوں یہ بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا دو اچھی اپلیکیشن ہے آپ کے کمپیوٹر میں آئی ڈی ایم لائف ٹائم کے لیے ریجیسٹر ہو جائے گا یہ دیکھیں میرا کمپیوٹر میں میں نے کیا ہوا تھا لیکن آپ کو نہ ٹیسٹنگ کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھو یہ میرے پاس آ رہا ہے آپ کے نیم دیں نیم لاسٹ نیم ای میل سیریل نمبر ان سب کو نہ ہم نے ختم کرنا ہے اور لائف ٹائم کے لیے کرنا ہے آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کیسے کرنا ہے آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے بھی ویسے کرنا ہے تو آپ کا آئی ڈی ایم ریجیسٹر ہو جائے گا آپ بروزر کو کھولیں ایک لنک میں ڈال دوں گا ڈسکریپشن میں وہاں سے آپ لنک کو کلک کر کے نا وہ سوفٹر ڈانلوڈ کرنا یہ میرے پاس تو پڑا ہوا ہے لیکن میں ڈانلوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں اس کا لنک میں کپی کر کے وہاں پر ڈالتا ہوں پھر میں ڈسکریپشن میں دے دوں ہوں گا لنک یہ والا اب وہاں سے نا ہم اس لنک کو کلک کر کے تو آئی ڈی ایم کا سوفٹر ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ایسے کلک کرو گے یہ آ جائے گا آئی ڈی ایم فری فائٹنگ ٹی وی اپ ڈیٹس یہ سوفٹر آگیا اس پر ڈبل کلک کرنا ہے اور آگے یہ ڈانلوڈ آگیا اس ڈانلوڈ اس کو ڈانلوڈ کر لینا یہ گوگل آئی ڈی لاغن کرنی پڑے گی اگر آپ کے پاس گوگل آئی ڈی لاغن نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا یہ دیکھو یہ ڈانلوڈ نہیں ہو رہا نا یہ اپشن آ رہا ہے بار بار اس کا بھی میں حل بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ کیسے ڈانلوڈ ہوگا کیونکہ آئی ڈی ایم ایکٹیویٹ ہے نا آپ جائیں آپ جائیں دیکھو آئی ڈی ایم کا آجاتا ہے آئی ڈی ایم کا آجاتا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ڈانلوڈ کیسے ہوگا کیا آئی ڈی ایم ریجسٹر نہیں ہے نا اپنے باز یہ دیکھو نہیں ہو رہا اب آپ جائیں بیک یہ کنٹرول پینل میں جائیں پھر پروگرام میں جائیں پھر پروگرام میں جائیں پھر پروگرام میں جا کر آن انسٹال یہاں سے نا آئی ڈی ایم کو آن انسٹال کر دیں ٹھیک ہو گیا آپ اس کو ڈانلوڈ کریں آپ ڈانلوڈ ہوگا کہ وہ ڈی ایم ایکٹیویٹ تھا اس لیے نا ڈانلوڈ نہیں ہو رہا تھا یہ دیکھو سیف ہو گیا یہ ڈانلوڈن شروع ہو گیا پلیس سٹیپ بائی سٹیپ بائی جان آپ جو بھی اس کو ڈانلوڈ کریں وہ سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں پھر اس کو استعمال کریں بعد میں نہ کہنا کہ آئی ڈی ایم تو چلا نہیں ہے آپ ایسے کہتے تھے وہ ایسے کہتے تھے یہ ڈانلوڈ ہو گیا ہے اب اس کو مائی کمپیوٹر کو اپن کریں اور ڈانلوڈ میں جائیں یہ جہاں پر پڑھا ہے ڈی ایم فائٹنگ ٹی وی اپ ڈیٹس یہ وہاں اس کو اپن کریں یہ سکینر کا آئے گا یہ دیکھو یہ پروگرام اپن ہو گیا ہے یہ سکینر کی وجہ سے نا دوبارہ ری سٹارٹ ہوگا یہ ہو گیا نیکسٹ کریں اور یہ والی نا آپ پڑھ لیں ایک بار کہ کیسے کیسے کرنا ہے اس میں میں نے سب کچھ دیا ہوا ہے کلک کر کہ آپ نے ڈانلوڈ کرنا ہے کیسے ہاں نیکسٹ کریں اگری کریں پھر آپ بروز پر جا کر اوپر نا ڈکس ٹاپ اس اس میں انسٹال کر لیں اس کو آسانی ہوگی ڈونڈنے میں اب نیکسٹ کر دیں پھر نیکسٹ انسٹال کریں یہ انسٹال ہوگا ہے فینش کر دیں اب اس کو نا کلوز کریں اس کو اب یہ والی فائل آگئی ہیں دو یہ والی فائل ہیں اور دو یہ والی ہیں اگر آپ نے آپ کے پاس ہے انسٹال کیا ہے تو اس کو نا یہ والا ہے میں نے نیو ویژن یہاں پر اپ ڈیٹ کیا ہوا ہے ڈانلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے اس کو نا کلک کریں اور انسٹال کر لیں پھر نیکسٹ انسٹال ہوگیا ہے یہ دیکھو یہ میرے پاس پھر آ رہا ہے کہ سیرے کی دیں سیرے نمبر دیں اور اب اس کا نا شلیشن ہے اب غور سے دیکھنا کیا کرتا ہوں سٹیپ بی سٹیپ آپ کو سمجھا رہا ہوں اور لائف ٹیم کے لیے آئی ڈی ایم چلے گا آپ کا یہ والی فائل لینا یہ ریڈ ہے اس کو دیکھ کر بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں نہیں تو ویڈیو دیکھ کر انسٹال ہو جائے گا اب اس کو نا اوپر والی اوپر والی فائل کو کھول لیں اس میں یہ یہ ریسٹیشن کی لکھی ہوئی ہے اس کو کلک کریں ڈبل کلک اس کو یس کر دیں اس کو اوکے کر دیں یہ آپ کی ریسٹیشن کی ہو گیا یہ اوپر والی نا آئی ڈی ایم مین والی اس کو کاپی کر دیں اس کو کاپی کر رہیں اور واپس جائیں کلوز کر دیں کمپ کمپیوٹر اوپن کریں اور سی ڈرائیو میں جائیں اب نا اس کو پروگرام فائل 32 جیٹا میں جائیں پھر آئی ڈی ایم میں جائیں اور یہ والی نا اس کی مین فائل ہے اس کو ڈریڈ کر دیں اب اس میں نا دوسری والی جو فائل ہے نا اس کو پیسٹ کر دیں کنٹینیو کر دیں یہ پیسٹ ہو گیا ہے اب نا دوبارہ وہ واپس جائیں اس فائل میں جہاں جیٹیشن کی تھی وہاں پر ڈبل کلک کریں پھر یس کریں پھر اوکے کریں اور پھر آ کر اس کو اوپن کریں یہ والی یہ فائل ہے اس کو اوپن کر دیں یہ دیکھو یہ ہے واو یہ دیکھو بھائی جان یہ آپ کا لائف ٹائم کے لیے رجیسٹریشن ہو گیا ہے لائف ٹائم کے لیے یہ دیکھو آئی ڈی ایم آپ کا لائف ٹائم کے لیے رجیسٹریشن ہو گیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سکسکرائب ویڈیو کو لائک کمینٹس اور اور میرے چینل کو سکسکرائب کرتے ہیں کیونکہ میں ایسی ملومات ویڈیو اپنے چینل پر ڈالتا رہتا ہوں اوکے اللہ حافظ رب رکھا موسیقی موسیقی